موسیقی سیاور رام چندر کی جیرم اور مکتبن سی والے کی جیرم سخصن کی بات جو آپ لوگوں کو سنائی جاتی ہے اس کو جیرم آپ کام میں لائیں تو آپ لوگوں کا نش سے اقلان ہو سکتا ہے کوئی بھی بھائی کام میں لائے اس کا اقلان ہو سکتا ہے جیرم کہو کہ یہ بہوست کی بات آپ نشت سے کہہ رہے ہو سو ٹھیک ہے بھگوان کے بچنوں کے بل پر کہہ رہے ہیں کہ بھگوان نے جگہاں جگہاں یہ بات کہی ہے اور میری سرن ہے اور میرا بھگت ہے اور سنسار میں آشکت کر کے لائے اور سب بہر سا رہیت ہے وہ میرے کو پرافت ہوتا ہے بھگوان کہتے ہیں وہ میرے کو پرافت ہوتا ہے تو بھگوان کے بطن کا بھی چہو نہیں سکتے تو ہمارے تو بطن نہیں ہے بھگوان کے بطن ہیں ہم تو گیتہ کی ادھار پر بھگوان کی بطنوں کی ادھار پر کہتے ہیں نا اسی پرکار سے جو بھی کچھ آپ کی سیواؤں نبید میں کرتے ہیں یہ سر یا مہپورسوں کے بطنوں کے بڑ پر ہی کہتے ہیں تو بھٹیا ہونے کے ہی نہیں اسے بھگوان نے کہا کہ من منا ہوا مد بھگتو مدیا جی مانگ نمشکرو اور ماں میں ویس ستم کے پرتی جانے پریوشی بے گیتہ دیا ٹھارہ سی لوگ پہنسٹ میں کہ اردن تُو میرے مرمن کو لگا میرا بھگت بنجا میری پوچھا کر مجھ کو تو نمشکار کر اس پر کرنے پر تُو میرے کو اپراہت ہوگا میں تیرے پرتی ست پرتگیہ کے لئے کہتا ہوں کیونکہ تُو میرا پیارہ ہے تو اس طرح سے دگا دگا بھگوان کہتے ہیں جی جنگ یت تت پر بخشامی جزگیات و عمرت مصنو تھی جاننے کے یوگ جو حرم کا صور پر ہے جاننے میں آنے یوگ اس کو میں تیرے پرتی کہوں گا اس کو تُو جان کر کے کہ عمرت کو پراہت ہو جائے گا عمرت کی پراہتی اور بھگوان کی پراہتی ایک ہی چیز ہے یہ بھگوان نے تیر میں جا کے بارہ کشلک بکھا کشترک کشترک جو رہے ہیں منترن جان سکتا اور بھوت پرکٹن موکشن سے یہ بیدور یانتی تے پرم کشترک شریر کشترک جیواتما اس کی انتر کو یعنی شریر ناسوان کھانے کے اور جڑے اور آتما نیت اور چیتن شاکشی اور آنند شروپ ہے اس پرکار کا ان کا جو انتر ہے اس کو جو جو جان سکترک سے انویو کرتا ہے بھوت پرکٹی پرکٹی مانے مول پرکٹی اور بھوت ان کا سب کاری پرکٹی کا ان سے چھوٹنے کو اور بھوت پرکٹی پرکٹی سکترکٹی پرکٹی 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 کہیں بتلا جیا وہ پرم گتھی کو پرابت ہو جادا کہیں بتلا جیا میرے بھاو کو کہیں بتلا جیا امرت کو کہیں پرم گتھی کو تو اس طرح کو ایک ہی عرض ہے تو اس طرح بھگوان کہتے ہیں میرے کو پرابت ہو جادا تو ہم اس کی ادھار پر کہہ دیمیں تو کیا حریف کی بات ہے تو بھگوان کی پرتگیہ کو جو بڑھ ہے میں بڑھ کو پا کر کی اور میں آپ لوگوں کہہ دیتا ہوں اس بڑھ کے ادھار پر میں آپ لوگوں کہہ دیتا ہوں اور ہمارے کہہ دے بطنوں کے ادھار پر آپ ڈیش شکر کی اسی پرکار سے کام میں لگ پڑھ کوئی بھی بات ہم آپ کو کہتے ہیں تو بھگوان کے بطنوں کے بل پر کہتے ہیں بطنوں کے ادھار پر بطنوں کا جو ادھار ہے وہ یہ بڑا بھاری بل ہے کئی پر کوئی ایک بڑی میل ہے اور وہ ایک پرکار سے یوروپ میں لندن والوں کی انگریزوں کی میل ہے اور وہ کبھی شودہ کر کے نڑتے نہیں تو ان سے کوئی شود کا یا کپڑا کا شودہ ہم لے لیا تھکہ شودہ کر لیا اور اس کے اوپر ہم نے دوسرے کو شودہ بیش دیا دوسرا جو آدمی ہیں اس نے ایک تیسرے کو بیش دیا تو اس میں جیسے خاتری رہتی ہے ہمارے خاتری ہے انگریزوں کی لندن والوں کی کہ انہوں نے جو کپڑا ہے شودہ ان کو بھیچا چاہی میر فیل ہو جاؤ کینٹو ان کی بات کبھی گڑھ بڑھ جلدی نہیں ہو سکتی اور ہم نے اس کا شودہ لے کر آپ کو بیش دیا تو آپ کو ہمارے پر بشواس ہے کی میل نہیں بھی دے گی تو جے دیا ہمارے کو دے گا میل نہیں دے سی بات نہیں ہے کینٹو نہیں بھی دے گے تو آپ کو یہ کھاتی ہے کہ ان سے ہم کو مل جائے گا تو پھر آپ کو ایک پرکار سے کبھی کسی کا نہیں ہونے چاہیے آپ کو وہ شودہ آگے پکا دیج دینا چاہیے اس میں تو پھر بھی سمجھو کی آپ نے بہے ہو سکے کیونکہ میل والے نڑتے نہیں کینٹو کسی کارو سے میل میں اوپس نہیں ہو اور کوئی آپتی آجا رہے تو محاملہ گڑھر خوشک ہے کینٹو بھگوان کے جو بطن اوصلہ تو گڑھر رہے کی کوئی گنجاس ہے ہی نہیں اور بھگوان کی طرف سے جو اتنے بھوٹ ہے ایک دم سوڑا نفق کی بات ہے اور اس کے ادھار پر ہم آپ کو کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کو تو ایک پرکار سے اس میں بشواش کرنا ہی تھی بشواش کرنا تو لائے بھی لائے اور نیا کرنے میں نقصان ہے اسی پرکار سے کوئی بھی بات گیتہ پریس کی بشوہ میں میں آپ کو آرڈر دے جوں تو اس بات کو کام میں لینے میں آپ کو تو حصے کو اوڑی نہیں چھے کیونکہ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کے لئے تو آرڈر دےنا والانا ہوں شیئر آپ کو اس میں کیا چندیا کوئی بھی بات ہوئے گڑ بڑ تو وہ ہماری اوپر آ سکتی ہے اور ہماری اوپر اس لئے نہیں آ سکتی اب کوئی آدھار پری آپ کو آرڈر دیتی اور کوئی گڑ بڑ ہو تو آپ تو ایک دم نیر بھائی ہے آپ کو تو نیر بھائی ہونا ہی چاہی ہے کسی بھی منش کو اس پرکار سے آدھار مل جاوے سارا مل جاوے تو اس میں تو دھیرتا بھیرتا گمیرتا نیر بھائیتا یہ سب آئی جانے سے جیسے ہم لوگ گیتہ کے آدھار کے اوپر اور ایک دم نشتید بات کہہ دیتے ہم سمجھ رہیں گے بھگوان کے بطن کبھی مچھا ہونے کے ہی نہیں ان کے بطن مچھا ہوں تب تو ہمارا کتن مچھا ہوا ہے بھگوان تو مہا بھارت کے اوڈیوک پرم کی بھیت کے ہونا بڑی تیزی کے ساتھ دروپدی وہ کہتے ہیں کہ دروپدی تو بھلاپ بات کر اور چندہ بات کر شبہ میں جنہوں نے تیری بیجتری کی ہے وہ نشتے ہی مارے جانے جدی شمد اپنی ملیادہ کا تیا کر دے اور آنکاش ٹوٹ پڑے جو اسمبہ بات بھی اسمبہ ہو جا گئے جب اسمبہ بھی اسمبہ ہو جا گئے تو بھی ہمارے بطن مچھا ہونے کے نہیں انتو جدی کر ہماری بات کو مان لیں اس حال تکے بیج کے ماں بس سکتے ہیں تو دروپدی کو تو ایک روز ہے بھگوان کے بطنوں پر نشتے روز سے بشواس کرنا ہی چاہیے بھگوان کے تو بات ہی کیا ہے بھگتوں کی طرح کھان کر کے دیکھو سندے مرک کو آگیا دی کہ تم پرزاد کو مار ڈالو اور پرزاد کو مارنے کے لیے انہوں نے کرتیا پیدا کی اور اس کو حکم دیا کہ تم پرزاد کو مار ڈالو اور وہ کرتیا راکشی جب پرزاد کو مارنے کے لیے جوڑی تو پرزاد کی رکشہ چکر کرتا تھا چھر اس کی را کرتیا کو مار ڈالو چکر تیزا چھر اور کرتیا مار گئے اور اس کے بعد میں دونوں گروہ کے پوتروں کو بھی چکر نے مار ڈالا چکر کے دوارہ سب مار گئے اس وقت میں پرزاد کو یہ بچار ہوا کہ دیکھو میرے کارنے گروہ کے پوتر مارے گئے بڑا اندرس ہو گئے تو مرے پوتروں کے سریز کو دیکھ کر اور پرزاد نے یہ بات کہی کہ جدی گروہ پوتروں کے ساتھ کے ماں میرے ہردے میں تنک بھی کوئی دلیس بھاو نہیں ہے تو اس ستھ کے بلکے اوپر یہ سب جیویت ہو جا گئے تو مرے ہوئے پوتر جیویت ہو گئے پرزاد کے ستھ کے پرزاد سے ہردے کے نیربیرتہ کی پرواز سے صرف بھگوان کے بطل سب تجھے اس میں کرنے کیا ہے مہا بھارت کے اسوامید پر میں دیکھا ہے پانڈر لوگ اسوامید اسوامید جگ کے لیے دھن لیانے کے واسطے اتراکھرن کے پھڑوں گئے تھے اور پیچوں سے اتراکھر کی مریحوا پریشت پیدا ہوا اور اسی دن بھگوان دیوار کا پوری سے ہرشتنا پھڑ کو اوٹ گئے تھے ان کی سبترہ اور اترا کے انورود کرنے پر سوچی پرافتہ کرنے پر اگوان اس مریحوا پتر کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ جدی میں ست کا پالن کرنے والا ہوں تو اس ست کے پربھاو سے تھی یہ مرتک پودر جیویت ہو جائے تو وہ جیویت ہو گیا تو بھگوان کے پربھاو سے جیویت ہو گیا اس کو کورجی بڑی بات ہے اسمبھو کو بھی سمبھو کر سکتے ہیں تو تلسیدہ جی جو ہے اسے میں سنے جاتا ہے کہ مریحوا کو جرا جیا کسی پتی برتا اسلی کا پتی مر گیا تھا اور وہ شوڑا شنگار کر کے اس پتی کے ساتھ سمسان بھومی کو اپنے جا رہی ہے تلسیدہ جو تلسیدہ جو اس نے نمسکار کیا تلسیدہ جی اس کے سواگ جنوں کو دیکھ کر کے اس کو سواگ ہی نہیں سمجھا اور امر سواگ کہ تمہاری تو بڑی بھاری گلتی ہوئی جن تم کیا کیا جا تلسیدہ تلسیدہ ہم تو کسی بھی نہیں جانتے ہیں آپ جانو آپ کا کام جانے تو مولدہ جی بھی تو ہو گیا تو ایک تلسیدہ جی مہاتمہ پور سے ان کے بچنوں کو بھی بھگوان نے شت کرنا پڑیا تو پھر بھگوان کے اپنے بچن وہ تو شت ہے ہی اور ہوں گے ہی اسی پرکار سے تھی اپنے گیتا میں جو کچھ با آپ سے دکھی ہے کہ بھگوان کے بچن ہیں ایسا ستمز کر کے اپنے دل میں خوب دل بھشوا سکتے ہیں کہ بھگوان کے بچن کبھی مٹھیا ہو ہی نہیں سکتے ایک مہاپورس کے مہاتمہ کے بچن مٹھیا نہیں ہو سکتے پھر بھگوان کے بچن تو مٹھیا ہو ہی کر سکتے ہیں تو بھگوان کے بھگوان کے بچنوں پر بشواس ہونے سے مند میں بل آتا ہے اور اس بل کے پڑھاو سے تیجی کے ساتھ بھگوان کے بچنوں پر بشواس کر لینے پر سردہ کر لینے پر مند میں کھاتی ہو جاتی ہے اور مند میں بل آ جاتا ہے پھر اس کے لئے ساتھ نہ کرنا کوئی کرسن نہیں رہ جاتا سردہ بشواس کے بھی بڑا بھاری بل ہے تو ہم لوگوں کو یہ نشے بشواس کرنا چاہیے کہ بھگوان ہے اور بھگوان ملتے ہیں اور ملے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں ملے گے ہم کو بھگوان عرص ملے گے ایسا اپنا مند کے میں بشواس کرنا چاہیے اور ایسا نشید بشواس ہونے کے ساتھ ہی ان میں یہ دیرتا بیرتا گمیرتا اور نربیرتا جگون آ جاتے ہیں اور اس کا شادن اسی بگ سے تیز ہونے لگ جاتا ہے یہ سرکی بات تو دور نہیں کوئی بھائی کسی ایک مہتمہ پر یہ بشواس کر لے ہوئے کہ ہم مہتمہ کے نکت ہیں ہمارے اوپر کروگ کام لوگ آجی کا آکم نہیں ہو سکتا ہمارے نجدیک مایا کا کٹک نہیں آ سکتا ہمارے میں کوئی پرکار کا بکار نہیں ہو سکتا کیونکہ مہتمہ کی ہمارے اوپر دیا ہے کہ یہ بشواس بہت دانی چیز ہے منصر ہر ایک بات پر استردار سے رشت کر لے ہوئے ادھیاتم بیسے کے بیٹکے ماں اور درگون اور دراچار اپنے پاس آئی کیسے سکتے ہیں وہ پھٹکیں کیسے سکتے ہیں